تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کہوں گا اسلام علیکم خیبر شنواری ریسٹورنٹ جو کہ شپالر کالیج راؤنڈ اباؤڈ نورت نالوار میں موجود ہے یہاں کے مٹن چاپس بہت زیادہ مشہور ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کو یہاں سے مٹن چاپس کی منفرد ریسیپی کو سکھائیں یہ مٹن چاپس بہت ہی یونیک اسٹائل سے تیار کیا جاتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے اسے بنانا تو چلیں اس بہت ہی زبردست کی سنگ ریسیپی کو آج ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے مٹن چاپس لینا ہے ساتھ ساتھ لیم فیڈ بھی لینا ہے مٹن چاپس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے سیخ میں لگا لینا ہے پھر اس کے بعد نیکس پروسس کرنا ہے چاپس کو ہمارے کچھ مٹن چاپس کے بھی جو گا چاپس کو ہمارے کچھ پیسک کی ساتھ کچھ پیسک کی ساتھ کچھ پیسک کی ساتھ کچھ پیسک کی ساتھOK برسانتے ہیں چاپس کے بعد پوشوں میں پیسک کی ساتھکتا کرنا ہے مٹن چوب سیخ میں لگانے کے بعد لیم فیٹ کی بھی ایک سیخ کو تیار کر لینی ہے یاد رہے کہ لیم فیٹ جو ہے آپشنل ہے آپ اس کے بدلے کوکنگ آئل کیا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سالڈ کو سپرنکل کرنا ہے نمک کا استعمال بہت زیادہ یہاں پر ہوگا سالڈ دونوں سائٹ پر اچھی طرح سے آپ نے سپرنکل کرنا ہے اور پھر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے اور پھر اس کے پاس اس کو بار بی کیو کرنا ہے اب اس کی کیا اہم سیکرٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھئے گا سب سے امپورٹنٹ ٹپ کی بات کی جائے تو جو کول کے فلیم کو رکھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ لو رکھنا ہے اگر کول کے فلیم کو آپ نے میڈیم یا ہائی رکھا تو آپ کے مٹن چوپس کھانے کے قابل نہیں رہیں گے یعنی مٹن چوپس بہت ہی زیادہ سخت ہو جائے گا اور اسے چبانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ نے مٹن چوپس کو بلکل ہی لو فلیم پر تقریباً 40 سے 50 منٹ کے لیے آپ نے بار بی کیو کرنا ہے یہ جو لیم پیٹ ہے اس کے آئل کو بار بار آپ نے وقتاً فوقتاً ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو لیم پیٹ پسند نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل کے اضافت کر سکتے ہیں لیم پیٹ آپشنل ہے اور لوگوں کی سپیشل ریکویسٹ پر اس کے آئل کو ایڈ کیا جاتا ہے بہت سمپل ہے صرف نمک کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی قسم کے مطالعوں کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ نمک کی وجہ سے صرف اس کا ٹیسٹ اتنا سفردست آتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار ڈرائی کر لیا تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اگین اسے ڈرائی کریں بہت جلیشیس قسم کی راسپی ہے تو سب سے اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوچھے بار بی کیو کرنا ہے آپ نے لو فلم پر کرنا ہے اور تقریباً چالی سے پچاس منٹ کے لیے اسے بار بی کیو کرنا ہے اگر آپ نے ہائی فلم یا میڈیم فلم پر اس کو بار بی کیو کیا تو آپ کے بار بی کیو مٹن چاپس جل جائے گا اور سخت بہت زیادہ ہو جائے گا اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم نے تو اسے بہت زیادہ ٹرائی کیا ہمیں بہت زیادہ پسند آیا آپ بھی اسے ضرور رائے کیسے گا اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگے کیسے گا تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ دیکھ پر میں آؤگا مجھے اجادت دی دیجئے اللہ حافظ